جی تو آج نمک حرام ڈراما کے اپیسوڈ ٹو پر ریویو کریں گے میرا ریویو کافی لیٹ ہو چکا ہے سیدھا سیدھا چلتا ہوں اپیسوڈ کی طرف اور بات کرتا ہوں کہ کافی انٹرسٹنگ اپیسوڈ تھا اس کے بارے میں سٹارٹ اپیسوڈ کا کس طرح سے ہو رہا ہے جی مرید کو کچھ لوگوں نے اس کی برترے پر گھیر کر رکھا ہے اور ناچ رہے ہیں اس کے اردگرد اور مرید کو کچھ پرانی باتیں یاد آ رہی ہیں جس کے دوران جو ہے وہ چلاتا ہے اچانک سے اور سب کے سب ناچنا چھوڑ کر کیونکہ وہ سب فورس کر رہے تھے اس کو بھی ناچنے کے لیے تو اچانک سے سب کے سب رک جاتے ہیں پھر وہ معذرت کر کے سب سے تو وہاں سے چلا جاتا ہے اس سین کا جو کنیکشن ہے یقیناً آنے والے کسی وقت سے ہونے والا ہے تو آنے والے کسی اپیسوڈ میں اس سین کا کنیکشن دکھایا جائے گا کہ مرید کی اس طرح کی عادت کیوں آئی ہے کیوں وہ اس طرح سے خوشیہ منانا پسند نہیں کرتا بارحال فی الحال اس چیز کو سسپنس میں رکھا گیا ہے آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھنے سے پہلے میں سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مکمل جو ہے پورے اپیسوڈ پر ہر ایک سین کا ریویو نہیں کروں گا نہ ہر ایک سین کے بارے میں بات کروں گا کیونکہ اسی سین پر بات کی جا سکتی ہے جو سین قابل ذکر ہو اس لئے اب آگے جو ہے وہ ایک سین آتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ایمل کا منگیتر ہے اب ہونے والا منگیتر ہے یا ہو چکا ہے ابھی تک یہ کلیئر نہیں ہے بارحال ایمل کا جو منگیتر ہے اس وقت یا ہونے والا جو منگیتر ہے جس کا نام ہے ارسل ارسل مرید کے پاس جاتا ہے سگریٹ پینے کے لیے سگریٹ پینے کے بہانے سے اس نے معلومات حاصل کرنی ہوتی ہے اس سے کچھ شکوک و شبہات میں ہے اس وقت وہ تو وہ شکوک و شبہات کلیئر کرنے کے لیے اس کے پاس جاتا ہے اور کچھ حد تک اس کے شک کے دائرے میں جو ہے وہ مرید بھی شامل ہے تو اس لئے وہ کلیئر کرنے کے لیے کافی ساری چیزوں کو مرید کے پاس جاتا ہے سگریٹ پینے کے بہانے کچھ ڈائلاؤگ بازی کرتا ہے جس کے جواب میں مرید بھی اس کے ساتھ کچھ طریقے کار سے ڈائلاؤگ بازی کرتا ہے بڑا اچھے مزے کا سین یہ ہے کیونکہ میں نے بات اس لئے کیا کہ انگیجنگ سین ہے یہ پورے طریقے سے تو آپ وہ سین دیکھتے ہوئے ہر ایک بات تونوں کی سننا چاہتے ہیں کہ اب یہ کیا بولے گا اچھا اب اس نے یہ بولا ہے تو اب یہ کیا بولے گا تو مطلب یہ ہوا کہ پورے طریقے سے انگیجنگ سین تھا اچھا سین تھا اس کے بعد جو ہے اگلے سین کے بارے میں بات کرتے ہیں جی اسما کے حوالے سے اسما کا دروازہ اچانک سے لاک ہو جاتا ہے وہ اندر سے کافی زیادہ کھولنے کی کوشش کرتی ہے ناک کرتی ہے اس کو تو مرید باہر سے آ کر اس دروازے کو کھولتا ہے وہ مرید کی طرف مشکوک سے انداز سے دیکھتی ہے جیسے کہ مرید اس کے لئے کوئی مشکوک شخص ہو کسی معاملے میں اس پر وہ شک کر رہی ہے مختلف کچھ ایسے ہی اس سے ریلیٹڈ اور بھی سینز دکھائے گئے ہیں بارحال فی الحال دوسرے اپیسوڈ میں مجھے نہیں پتا کہ ایک شخص جو بچپن سے ان کے گھر میں رہتا ہے اور وہیں پر کام کرتا ہے تو اس کے لئے وہ مشکوک اچانک سے کیوں ہو گیا ہے اس سے مجھے مرید تو مشکوک کبھی نہیں لگا بارحال سارا خان جو ہے مطلب اسما وہ مشکوک لگی ہے مجھے فی الحال آگے اس کی مشکوکیت کو دور کرنے کے لئے ہو سکتا ہے کہ کچھ سکرپٹ میں بہتری ہو اور کلیر کیا جائے ہمیں ورنہ فی الحال مجھے نہیں اس چیز کی سمجھائی کہ اس کو یہ مشکوک کیوں لگ رہا تھا کچھ اگر عزائم ہے اس کے تو اندر ہی ہے نا باہر تو نہیں ہے تو اس طرح سے وہ ریئیکٹ کیوں کر رہی ہے اس کو دیکھ کر اس کے بعد اسما کی شادی کا وقت آ چکا ہے اس میں مجھے ایک سین جو ہے وہ تھوڑا سا عجیب لگا ہے لیکن ہو سکتا ہے ایسا ہوتا ہو بارحال عجیب تھا اس لئے بات کروں گا اس کے حوالے سے کیونکہ جو سکرپٹ کی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بلنڈرز ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے ان پر بھی بات کرنا ضروری ہوتا ہے اب سین آتا ہے جی ایک بارات والا اسما کی بارات والا اس میں کچھ سندھی جو ہیں وہ انٹری ہوتی ہے ان کی بارات کے آگے آگے ناچتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں روایت ہوگی روایت ہوگا ظاہر سی بات ہے سندھ کی سائیڈ پر لیکن ایک چیز جو قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ وہ سندھ کے لوگ آتے ہیں اور وہ گانا پنجابی کا گا رہے ہیں جبکہ ان کے لہجے بھی جو ہیں وہ سندھی نہیں ہیں تو یہ قابل ذکر باتی حالانکہ سندھی گانے بھی بڑے بڑے آل ہیں اور جب کوئی اپنے کلچر کو پرموٹ کرنے کے لیے بقاعدہ اسی کلچر کے لباس میں بقاعدہ لے کر آتا ہے اس ثقافتی لباس میں لے کر آتا ہے ناچنے کے لیے کچھ لوگوں کو تو پھر اسی کلچر کی جو ان کے ثقافتی زبان ہے وہ ہی استعمال کی جائے گی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ثقافت جو ہے وہ سندھ کی جو اس کو پرموٹ کیا جا رہا ہے اور زبان جو ہے وہ پنجابی استعمال کی جا رہی ہے تو یہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ چھوٹا سا بلنڈر لگا تھا مجھے اس لیے میں نے سوچا کہ اس کے بارے میں بھی ذکر کیا جائے اس کے بعد اگلے بات کرتے ہیں لاسٹ کے ایک دو سین ہے اب چھوٹے چھوٹے اچھا یہاں پر ایک چھوٹے سے بلنڈر کی اور بھی بات کروں گا اسما جو ہے وہ بڑی شریعت پر اور مذہب پر چلنے والی لڑکی بتائی ہوئی ہے اس ڈراما میں پانچ وقت نماز پڑھتی ہے پوری پردے کی پابند دکھائی گئی ہے کسی غیر مرد کے سامنے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ نہ آؤں لیکن منگنی کے وقت پر وہ ایک غیر محرم کے ساتھ بیٹھی ہے جبکہ ظاہر سی بات ہے کہ جب تک اس شخص کے ساتھ اس کا نکاح نہیں ہوا اس کے لیے وہ غیر محرم ہے تو منگنی کے وقت پر وہ اس کے ساتھ بیٹھی ہے جبکہ وہ اس سے انکار کر سکتی تھی اگر شریعت پر پورے طریقے سے شریعت کا پابند اس کو دکھانا تھا تو یہ چیز ڈالنا ضروری تھا جو کہ نہیں ڈالی گئی اور پھر اسی کی منگنی پر جو ہے وہ ناچ گانا جاری تھا اسی کی شادی پر اس کی بارات پر بھی پورے طریقے سے ناچ گانا جاری ہے جو کہ خلاف شریعت ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اس چیز کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے تھا کہ اگر وہ اس لڑکی کو اتنا شریعت کا پابند دکھایا گیا ہے تو یہ دو تین چیزیں جو ہیں یہ چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلنگ کے لیے ڈال دینی چاہیے تھیں لیکن اس پر توجہ نہیں دی گئی صرف اس کی جو ہے وہ شریعت کا پابند دکھایا گیا اس کو لیکن یہ خلاف شریعت جو کام ہے ان پر اس نے کسی بھی طریقے سے نہ منع کیا کسی کو اور نہ خود سے وہ اس طرح سے عمل کر رہی ہے صرف مرید کے معاملے میں عمل درامت کرتی ہوئے نظر آ رہی ہے باقی جو ہے وہ کسی غیر محرم کے آتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا کسی غیر محرم کے سامنے آتے ہوئے وہ اس کو پردہ کرتے ہوئے دکھایا ہو تو یہ بھی ایک چھوٹی سی قابل ذکر بات تھی اس کے بعد آگے چلتے ہیں جی رسموں کے لیے اسما کو اس کی والدہ کی جانب سے بلائی جاتا ہے اس کو لینے کے لیے بلانے کے لیے کچھ ایک دو خواتین جاتی ہیں اس کو بلانے کے لیے جب اس کے کمرے میں پہنچتی ہیں تو وہ وہاں پر کمرے میں موجود نہیں ہوتی اور اس کو وہاں سے اگوا کر لیا گیا اس لیے وہ کمرے میں نہیں پائی گئی اب جبکہ وہ اگوا ہو چکی ہے اس کے والد یہ چیز سوچ رہا ہے کہ وہ جو ہے وہ گھر سے بھاگ چکی ہے جبکہ جو اس کی پھوپو ہے وہ بھی یہی بات کہتی ہے کہ وہ گھر سے بھاگ چکی ہے اس کی چھوٹی بہن اور مرید جو ہے وہ یہ بات کہتا ہے کہ نہیں جی وہ ایسا نہیں کر سکتی کچھ ہوا ہے امین قریشی جو ہے وہ بقاعدہ طور پر مطلب اسما کا والد وہ پولیس کو کال کرتا ہے اور دھمکے شمکیں دے کر ان کو اس کو ڈھونڈنے کے لیے کہتا ہے خاموشی سے ڈھونڈنے کے لیے کہتا ہے لیکن سب سے آخری بات میں آپ سے کرنا چاہوں گا آخر میں جو سب سے بڑی چیز پورے کے پورے اپیسوڈ میں ہوئی ہے وہ ہے اسما کے اگوا ہونے والا سین جس میں وہ ایک جگہ پر بندھی بیٹھی ہے اور کوئی شخص آتا ہے اور اس کو بقاعدہ کسی چھڑی سے تھوڑا سا جگاتا ہے اور وہاں سے واپس چلا جاتا ہے پھر جب وہ مڑتا ہے شخص تو وہ کلیر اس کا چہرہ دکھا دیا گیا کہ وہ امران اشرف ہے اس نے اس کو اسما کو اگوا کیا ہے مطلب کہ مرید نے اسما کو اگوا کیا ہے اب یہ تو پہلے اپیسوڈ سے جو ایک بقاعدہ طور پر سٹوری باندھی گئی ہے سکرین بلے بھی اس طرح سے بنایا گیا ہے کہ فیل ہو رہا تھا کہ مرید جو ہے وہ کسی نہ کسی چیز کا بدلہ ان سب سے لینا چاہتا ہے اور اسی کشمکش میں ہے وہ تو اب وہ کیا بات ہے جس کا وہ بدلہ لینا چاہتا ہے یہ تو آنے والے وقت میں پتا چلے گا اس نے اس کو اگوا کر کے کیا مقاصد حاصل کرنے ہیں دس میں سے پانچ نمبر دیئے ہیں میں نے اس کو اچھا ڈراما ہے آنے والے وقت میں کتنا مزید انگیجنگ ہوتا ہے اور کتنا اچھا ہوتا ہے یہ پتا چلے گا اس چیز کا اندازہ ہوگا آپ اس کو دس میں سے کتنے پوائنٹس دینا چاہتے ہیں کمنٹس کے ذریعے بتا سکتے ہیں کمنٹس ضرور کیجئے اور اپنی رائے کا اظہار کیجئے اگر میری رائے سے کسی بھی طریقے سے اختلاف کرتے ہیں تب بھی کمنٹس کے ذریعے آپ بتا سکتے ہیں اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو اس ویڈیو کو لائک شیئر اور اس پر کمنٹس ضرور کیجئے اور ایسی مزید ویڈیوز کے لئے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے